السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی شیف زرین فاطمہ آج باپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیزا کی ریسیپی پیزا تو آپ نے بہت سے کھائی ہوں گے لیکن اس طریقے کا پیزا آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا یہ ہم ڈبل لیر چیز کا پیزا بنا رہے ہیں بہت مسئلہ دار بنتا ہے یہ پیزا اور وہ بھی ہم اون کے بغیر بنائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی ضرور پسند آئے گی تو چلیے پیز شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں تو چلیے پیز شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرور پڑے گی بسم لے رحمانی رحیم دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے یعنی پرپس فلور اب اس میں ہم 1.5 ٹی سپون نمک شامل کر رہے ہیں 1 ٹی سپون ڈرائی ایسٹ شامل کر رہے ہیں 3 ٹی سپون چینل ڈال رہے ہیں اور 3 ٹی سپون ہی ڈرائی ملک پوٹر شامل کر رہے ہیں 2 ٹی سپون کوکنگ اویل شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مکس ہو چکا اب اس کو ہم کن کنے گرم پانی سے گوند لیں گے یہ تھوڑا نیم گرم پانی ہے زیادہ تیز گرم رہی ہے آپ چاہیں تو اس کے جگہ پر دودھ بھی لے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں آٹا گوند چکا اب اس کو پر ہم تھوڑا سا اوئل لگا رہے ہیں اب ہم اسے دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے ڈھککے رکھ دیں گے جب تک کہ پھول کر ڈبل نہیں ہو جاتا اتنے ہم پیزا کی فیلنگ کے لیے چکن تیار کر لیتے ہیں دو سو گرام ہم نے چکن بونلیس لیا ہے اس کے ہم نے اس طرح چھوٹی چھوٹی بوٹیا کرا لی ہے 1 ٹی بل سپون دردرہ سا کوٹاوہ آدھر کلسٹن ہے 2 ٹی بل سپون ککنگ اوئل ہے 1 ٹی سپون لال میرچ پوڈر ہے 1 ٹی سپون ہی گرام مسالہ پوڈر ہے اور 1 ٹی سپون وائٹ میرچ پوڈر ہے اور 1 ٹی سپون ہی ہم نمک شامل کر رہے ہیں 2 ٹی بل سپون اس میں سرکا جائے گا سب سے پہلے ہم ککنگ اوئل ڈال لیں گے اب اس میں دردرہ سا کوٹاوہ آدھر کلسٹن شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے تھوڑا سا براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں براؤن ہو چکا اب اس میں ہم چکن شامل کر رہے ہیں چکن کو ہم نے پنگ سے وائٹ کی طرف لانا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایک سے ڈیر منٹ ہی بھونہ ہے اور یہ پنگ سے وائٹ کی طرف آ گیا اب اس میں جتنے بھی انگیڈیاں ہیں تمام شامل کر لیں گے خوشک مسالے ڈال رہے ہیں سرکا ڈال رہے ہیں اب اس کے ہم دو منٹ بنائے کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم خوشک کر لیں گے یہ دیکھیں دو منٹ بنائی ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ہم چند قطرے پانی کے شامل کر رہے ہیں پھرکل تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے تاکہ ہمارا چکر اچھے سے گل جائے اب ہم اسے دو منٹ سرو فلم پر ڈھککے رکھ دیں گے یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے اور چکر ہمارا گل چکا ہے اب یہ تھوڑا سا اس میں جو پانی نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم خوشک کر لیتے ہیں اس کی ہم بنائی کر لیں گے تھوڑی سی یہ دیکھیں دیکھیں بنائی ہو چکی پانی خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پیزا کی چکن تیار ہو چکی ہے اور اب مزید ٹوپنگ کے لیے جن چیزوں ہزت پڑے گی وہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری چکن ہے جو ہم نے ابھی بھی تیار کی ہے اور سو گرام موتریلا چیز ہے سو گرام چٹر چیز ہے ایک چھوٹے سائز کی شملا میرچ لیتی اس کو ہم نے اس طرح پتلا پتلا کٹ کر لیا ایک چھوٹے سائز کی پیاز لیتی اس کو ہم نے اس طرح سلائسز میں کٹ کر لیا 2 ٹیبل سپون ککنگ آئل ہے اور 4 ٹیبل سپون ٹومٹو کیچپ ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ چلی گارلی سوز بھی لے سکتے ہیں یا پیزا سوز بھی لے سکتے ہیں مجھے کیچپ پسند ہے اس لیے میں اس میں کیچپ ڈالوں گی ہم نے اس پیزا کو پتی لے کے اندر بنانا ہے اس لیے ہم اس کو پری ہیٹ کر لیں گے تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے اس کے لیے میں یہاں پر نمک ڈال رہی ہوں اب ہم اسے ڈھک کر بیڈیم ہیٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پری ہیٹ ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو آون میں بھی بنا سکتے ہیں یا کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں سیم طریقہ یہی رہے گا تب تک یہ پری ہیٹ ہوتا ہے تب تک ہم پیزا کی روٹی تیار کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں دو خنٹے ہو چکے ہیں آٹا ہمارا پھول کے ڈبل ہو چکا ہے اب ہم اس کی تھوڑا سی ایر نکال لیں گے یہ دیکھیں ایر اس کی نکل چکی اب ہم اس کی روٹی تیار کرنے کے لیے چلتے ہیں اب ہم تھوڑا سا آٹا لیں گے اس طریقے سے پھوشی لگا کر اس کا پیڑا بنا لیں گے آپ کی مرضی ہے چھوٹا یا بڑا جتنے سائز کا بھی آپ پیزا بنانا چاہیں یہ دیکھیں دو پیڑے بن گئے اب ہم اس کو بیل لیں گے یہ دیکھیں ایک بیل چکا اب ہم اسے رکھ دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم دوسری روٹی کو بھی بیل لیتے ہیں یہ دیکھیں دونوں روٹیاں تیار ہو چکی ہیں ان کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اب پلیٹ کے اندر ہم اوئل ڈال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پلیٹ کو گریز رہی کرا صرف ہم نے ہلکا سا اوئل نہیں لگا ہے اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپن کے برابر ہم نے اس میں اوئل چیمل کرا ہے اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ اکثر لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ پیزا کی روٹی سخت بن جاتی ہے ہارڈ بن جاتی ہے اور without oven یہ پیزا صحیح نہیں بنتا تھوڑا کڑک بن جاتا ہے اگر ہم پتیلی یا کڑھائی میں بناتے ہیں تو یہ ایک ٹیپ ہے جو آپ نوٹ کر لیجئے جب بھی آپ پیزا کی روٹی بنائیں تو پیزا کے برطن میں اسی طریقے سے آپ اوئل تھوڑا زیادہ ہی ڈالیں اس کو گریز رہ کریں اسی طریقے سے آپ اس میں اوئل ڈالیں آپ کی روٹی اتنی ملائم بنے گی کہ آپ کے موہ میں جاتے ہی گھل جائے گی اور ہم اس طریقے سے اس کو پھیلا لیں گے اچھے سے یہ دیکھے ہو چکا اب اس کے اوپر ہم موزرلہ چیز کو گریٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے یہ تر چیز کو گریٹ کر رہے ہیں یہ دونوں چیز اچھے سے ڈال گئی اس کے اوپر اب ہم دوسری روٹی اٹھائیں گے اس پر اسی طریقے سے برابر سے رکھ دیں گے اب ہم کیچپ ڈال لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر ٹومٹو چلی گارلی سوز بھی ڈال سکتے ہیں یا پیزا سوز بھی ڈال سکتے ہیں مجھے اس کا ٹیسٹ پسند ہے اس لیے میں یہ کیچپ ڈال لیوں اس کے اوپر اب ہم چکن ڈال رہے ہیں پیاز ڈال رہے ہیں شملا مرش ڈال رہے ہیں اور موزیرا چیز کو اس طریقے سے گریٹ کر کے ڈال رہے ہیں چیٹر چیز کو بھی ہم اسی طریقے سے گریٹ کر لیں گے اب ہمارا پیزا تیار ہے اب ہم اس کو پتیلے میں رکھتے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے پری ہیٹ ہو چکا ہے اب میں ایک ایسا گیس کا سٹینڈ رکھ رہی ہوں اس کے اوپر آپ چاہے تو کوئی سا بھی سٹینڈ رکھ سکتے ہیں ڈاریک اپلائی مت کیجئے گا مرنہ نیچے سے جل سکتا ہے اور اب اس کو کسی بھی پلیٹ سے کسی بھی چیز سے آپ اس طریقے سے کور کر دیجئے اور اب میں یہ تھوڑے سے کوئلے رکھ رہی ہوں یہ کوئی لوگوں کو ہم نے آگ کے اوپر تھوڑا سا سلگا لیا تھا تاکہ اس کو اوپر سے نیچے سے دونوں طرف سے اچھے سے گرمہ ہٹ مل سکے اب اب اس کو اس طریقے سے کور کر دیں گے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کو ہم اسی طریقے سے ڈھکے رکھ دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو 20 منٹ کے بعد چیک کر لیجئے گا اگر تھوڑا سا آپ کی روٹی کچھی لگے تو آپ اس کو دوبارہ پکنے کے لیے رکھ دیجئے گا ابھی دیکھیں 25 منٹ ہو چکے ہیں اور پیزہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کوئلے ہٹا لیں گے اب یہ پلیٹ ہٹا لیتے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار سا ہمارا یہ پیزہ لگ رہا ہے اس کو ہم نکالتے ہیں اس کو چارہ طرف سے اس طریقے سے ہٹا لیں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے بھی کتنے اچھے سے یہ پک چکا ہے اور کتنے سوفٹ ہماری بریڈ لگ رہی ہے اس کو میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنے مزیدار ہمارا پیزہ لگ رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپیس اچھی لگتی ہیں تو میری ریسیپیس کو لائک کیجئے اپنے دوستے کے دارے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے اور بہت بہت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی شیف زرین فاطمہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے